ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرو کر دینا اللہم السلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادن الجودی والکرم و آلہ و صحبہ و بارک و سلیم صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ مشکیزہ اٹھایا کندے پہ رکھا اور کندے پہ رکھ کے مولا حسین کے پاس آئے مولا فرات پہ جانے کی اجازت تھی امام علی مقام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہا صبح سے اب تک تو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتا ہوں خیمے میں رکھتا ہوں اور جس کو دیکھو جو جاتا ہے واپس نہیں آتا اور اب تم جاؤ گے اور تم جاؤ گے تو میں جانتا ہوں کہ تم بھی واپس نہیں آتا حالات ایسے ہیں کہ واپس نہیں ہوگے گازی نے کہا میرے آقا شہزادی سکینہ کا حکم ہے میں نہیں ٹال سکتا کیا جواب دوں میں اس شہزادی کو اور شہزادوں کو آپ مجھے اجازت دیں میں پانی لے کر آتا مولا نے دیکھا امام نے اور آنکھوں میں آسو آگئے آکا ٹھیک ہے جاؤ کازی پہنچے پانس سو سپائیوں کا پہرہ تھا فرات پر فرات موجے مار رہا تھا کتے سور جانور اس میں لوڑ بھی رہے تھے پانے بھی پی رہے تھے دوسرے کنارے پر کافیر کو بھی پینے کی اجازت تھی جانوروں کو چڑیوں کو کوو کو سب کو پینے کی اجازت تھی اگر پانی پر پہرہ لگا تھا تو صرف کس کے لیے ساکی کوسر کے لالوں کے ساکی کوسر کیا حالات تھیں جب دنیا دل میں بس جاتی ہے تو انسان کہاں پہنچتا ہے ہے نا گازی پانس سو فوج کا پہرہ ہے ایک اکیلا گازی ظلفقار حیدری ہاتھ میں لے کر چلاتا ہے اور خیبر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے وہ پیچھے ہٹتے فرات میں گھوڑے کے قدم ڈالتے نیچے اترتے پانی بھرتے پانی بھر کے کندے پہ ڈالتے ہاتھ میں لیتے ہاتھ میں لے کر کے سوچا میں بھی پیلوں پینے کی کوشش کرتے تو خیال آتا ہے نبی کے نواز سے پیاسے ہیں اور عباس کیسے پیلے چھوڑ دیا نہیں پیا گھوڑے پہ بیٹھے چلے شمر نے کہا پیاسے لڑ رہے تھے یہ اب تک ان کو زیر نہیں کیا گیا اگر ایک اترہ بھی پانی اہل بیت کے خیمے میں پہنچ گیا تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی تمہارے بچے یتین ہوں گے واپس جانے کا تصور چھوڑ دینا اور اگر واپس خیر سے جاتے ہو تو پانی مت جانے دو بس اتنی آواز نکلی ظالم کی اور ٹوٹ پڑے گازی عباس پر جب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے تو انہوں نے تلوار چلائیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈراما ہے فلسفہ ہے اور کیا کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یاد رکھیں کربلا شریف کو امام زین العابدین نے بار بار بیان کیا سیدہ زینب نے بار بار بیان کیا امہ کلسوم شہزادی نے بار بار بیان کیا اور اسی طریقے سے آپ کو اور حیرت ہوگی کہ سامنے کی طرف جو دشمنوں کے ساتھ آئے تھے لیکن امام کی کرامتیں دیکھ کر لڑے نہیں بلکہ دبک کر چھپ گئے تھے انہوں نے بھی یہ مناظر بیان کی حمید ابن مسلم نے کہیں روایتیں بیان کی اب لوگ کہتے ہیں کہ دشمن کی روایت کہاں قابلے قبول ہوگی ہم نے کہاں دشمن اگر مخالفت میں کرے تو قبول نہیں ہوگی لیکن دشمن اگر کسی کے بہادری کا قصہ سنائے تو پھر وہ کتنا بہتے بڑھے بڑھے یہ بات ہوتی ہے نا بات تو یہ ہوتی ہے لیکن برحال سکے نصیب ہے کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے چھوڑیے ان کو ان کے حال پر چھوڑیے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ آہل البعید کی اصحاب رسول کی انبیاء کی اولیاء کی تعریف کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ بس اس تعریف کو قبول فرمائے تو گازی نے جو ہے وہ تلوار چلائی اور تلوار چلانے کے بعد بہت مقابلہ کیا جب مقابلہ کیا تو پیچھے سے آئے اور گازی عباس کے ایک ہاتھ پہ حملہ کیا انہوں نے مشکیزہ تو اس ہاتھ میں تھائی تلوار بھی اس ہاتھ میں پکڑی اور پھر تلوار پکڑ کر کے مشکیزہ اور تلوار ساتھ لے کر جن کی دوسرے ہاتھ پہ وار کیا دوسرا ہاتھ کٹا مشکیزہ موہ میں دوائی داتوں میں جب مشکیزہ داتوں میں دوائی تو ان لوگوں نے کہا کہ مشکیزے پہ تیر چلاو آیا تو تیر مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرتِ گازی کی مولا عباس کے سینے میں پیوست ہونا شروع ہوئے اور پیوست ہونا شروع ہوئے تو ایک تیر سر کی طرف چلا اور گازی پر گشی کی کیفیت تاری ہوئی بس جب گشی کیفیت تاری ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اس پر کہ پانی لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا فرات سے تھوڑی سی دور پر یہ جنگ ہوئی اور گازی وہی پر گھوڑے سے زمین پر آئے امامِ آلی مقام یہ منظر خیمے کے دروازے سے دیکھ رہے تھے جب دیکھا کہ گازی سمین پر آئے ہیں تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو دشمنوں کو ہٹایا ہٹانے کے بعد گازی کو اپنی گھوٹ میں لیا اور گھوٹ میں لینے کے بعد تیر نکالا سر سے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا چہرے پر ہاتھ پھیرا تو تھندک ہاتھوں کی پاکر اپنے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو امامِ آلی مقام کی گود میں پایا اور جب امامِ آلی مقام کی گود میں پایا تو گازی نے آنکھ کھولی اور کھول کے مسکرائے اور مسکرائے کہا کہ میں فاطمت زہرہ کی دعاوں سے پیدا ہوا تھا اور سیدہ نے میرے لئے اس لئے دعا کی تھی میری پیدائش کی تاکہ میں کربلا میں آپ کے کام ہوں اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمت زہرہ دنیا سے تشریف لے جانے لگی تھی تو مولا علی کو آخری ملاقات میں کہا تھا علی میرے باپ تم کسی نہ کسی بیوی سے نکاح تو کرو گے اس روایت کو سرکار نظمی نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا مقوم میں پیش کرتا ہوں کہ علی میرے باپ کسی نہ کسی عورت سے تم نکاح تو کرو گے میری موجودگی میں تم نے نکاح نہیں کیا لیکن میرے باپ تو کرو گے مولا علی کو خیال آیا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو یہ جاتے جاتے دل کو تکلیف نہ لے جائیں تو چپ رہے کہا علی کہو نہ میرے باپ نکاح تو کرو گے لیکن میری وسیعت ہے جب میرے باپ نکاح کرنا تو کسی بہدور عورت سے کرنا نکاح بہدور گھرانے کی بہدور عورت سے نکاح کرنا مولا علی نے کہا سیدہ اب تک تو خوبصورتی اور نصب اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر نکاح ہوتے یہ عجیب سی شرط نہیں ہے کہ بہادور عورت اور بہادور گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا اس کا کیا مطلب ہے تو تب سیدہ نے کہا مولا علی سے میرے سرطاج جب میرا حسین کرولا میں ہوگا میں بھی نہ رہوں گی آپ بھی نہ رہیں گے حسن بھی نہ رہیں گے بہادور عورت اور بہادور گھرانے کی عورت سے نکاح کروگے تو اللہ اس کو بیٹے دے گا اور اس کے بیٹے بھی بہادور ہوگے اور بہادور بیٹے کرولا میں میرے حسین کی مدد دے گا اس لیے بہادر سے نکار تو مولا باس نے کہا امام علی مقام سے مولا آپ کی امی کی دعا سے میں سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہوں میں اور انہوں نے اسی لیے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ ہم آپ کے کام آئیں آپ ہم سے خوش ہیں راضی ہے مولا امام نے کہا رو کر کہا ہم راضی ہیں میری کچھ وسیعتیں ہیں مولا اس کو سن لیں کیا وسیعت ہے آپ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کا لاشا آپ لے کر جاتے خیمے میں رکھتے ہیں لیکن میری وسیعت یہ ہے کہ میرا لاشا آپ یہی چھوڑ کر جائیں گے خیمے مت لے جانا میرا لاشا دشمن کے نرگے میں اباس میں تمہیں چھوڑ کے چلا جانا تمہارے لاشے کو یہ جو چاہیں کر لیں لیکن میرا لاشا خیمے میں اس لیے مت لے کر جانا کہ جب تک میرا لاشا نہیں لے جاؤ گے سکینہ شہزادی کو انتظار رہے گا کہ میرا چچا اب آئے گا اب آئے گا اور انتظار رہے گا تو اس کو صبر بھی ہوتا رہے گا اس لیے میرا لاشا مت لے جانا دوسری چیز شہزادی کو پتا ہاں چلنے دینا کہ اب بات شہید ہو گئے کیونکہ اگر اب بات کی شہادت کی خبر ملے گی تو شہزادی کی ہمت ٹوٹ جائے گی بس اتنی مولا میری گزارش ہے امام سے یہ کہہ کر انہوں نے جی بھر کر کے چہرہ دیکھنے کوشش کی تو امام نے بھی ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا تیری تو ہر مراد پوری کروں گا میرے گازی لیکن تو بھی تو میری ایک مراد پوری کر دے تو بھی تو میری ایک مراد پوری کر دے مولا آپ کی کیا مراد ہے اور میں کیسے مراد پوری کر سکتا ہوں تو نے زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا ایک مرتبہ بھائی کہدے دنیا سے جاتے جاتے بس میری مراد پوری ہو جائے گی مولا رکھ لکھتا ہے کہاں تک مولا رکھ نے انصاف کیا مجھے نہیں پتا میں بطور ناکل نکل کر رہا ہوں مولا رکھ لکھتا ہے کہ گازی نے چہرہ دیکھا اور ہلکی سی رندھیائے بھی زبان میں ہلکی سی رندھیائے بھی زبان نے بھائیہ کہا اور ان کا سر لڑک گیا یعنی کہ آخری زبان پر جو نام تھا وہ مولا حسین کا نام تھا بھائیہ کہہ کر آپ جام شہادت نوش فرما چکے لاشے کو زمین پر رکھا امام حسین نے کمر ہاتھ پر ہاتھ کو کمر پر رکھا اور کہاں گازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گی بیٹے کی شہادت پر بھی یہ بات نہیں بیٹے کی شہادت اور سوتلے بھائی کی شہادت پر کہ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ابباس تیرے بعد جینا بھی کیا جینا ہے یہ یہ تھی محبتیں اور یہ تھے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ گازی ابباس کا جو مزار ہے وہ آپ کو الگ نظر آئے گا باقی سب مزارات ایک ساپے قبے میں باقی الگ نظر آئے گا جب یہ سب شہادتیں ہو گئی سب شہید ہو گئے امام شہید ہو گئے علی اکبر سب شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے بعد ہمارے بزرگوں نے لکھا امام حسین کے جسم اتھر سے یزیدیوں نے کپڑے بھی نکالے ساری جو لاشیں خیمے میں پڑی تھی ان کو اٹھا کر کے میدان میں لائے سب کی گردنیں الگ الگ کی اور ایک ایک لاش پر دردس گھوڑے مقدر کیے اور دردس گھوڑوں سے ایک ایک کی لاش روندی ہمارے یہاں کافیروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا جاتا ہمارے علماء نے کہا اگر کتہ سڑک پہ مر کر کے پڑا ہونا اور تم بائی کار یا ٹرک چلا رہے ہو تو اس مرے ہوں گے کتے پر اس کا چکہ نہ چلانا ورنہ قیامت کی دن اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا اندازہ فرمائے پاگل کتوں کا مسلح کرنے سے اسلام منہ کرتا ہے کافر کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے کیا وہ ظالم تھے ایک ایک لاش پر دددس گھوڑے مقرر کیے استاذ زمن مولانا حسن بریلوی جن کی کتاب پر عالی حضرت کی تصدیق ہے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بی بیوں کے زیور چھینے جن شہزادیوں کے گھر میں اجازت کے بغیر جیوریل نہیں آتے تھے ان کے زیور سنے زیور ہی نہیں حتیٰ کہ ڈپٹے تک چھینے ان شہزادیوں کے ان کو بغیر ڈپٹے کا کیا شہزادی سکینہ کی کان کی بالیاں تک چھینی شہزادی سکینہ نے سوچا کہ کافر بھی یتیموں پہ رحم کرتے ہیں اگر میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کریں گے تو شہزادی سکینہ نے کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں اتنا سننا تھا کہ انہوں نے شہزادی سکینہ کو تماشے مارے اور شہزادی سکینہ کو تماشے مار کر بی بیوں کے ڈپٹے چھین کر لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کر انہوں نے خیمے کو آنگ لگا دی خیمے جلا دی ہے تو حمید بن مسلم کہتا ہے وہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا کہتا ہے ایک عورت تھی وہ کبھی آنگ پہ چل کے خیموں میں جاتی اور کبھی آنگ پہ چل کے خیمے سے باہر آتی تو میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے تو یہ آنگ پہ چل کے بار بار اندر باہر کرتی کیا ہاتھ ہے تو اس بی بی نے کہا میرا نام زینب ہے میرے بھائی کی ایک ہی نشانی ہے بیمار بے ہوش پڑا ہوا ہے اگر میں اس کو نہ بچاؤں گی تو نسلِ حسین خبر ہو جائے اس لیے میں میرے بھتیجے کو بچانا چاہتی ہوں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جلدی آنگ پر اندر گئی اور کندھے پر زینب لابیدین کو ڈال کر ہلا کر کے باہر کیا یہ سیدہ زینب کا احسان سید کبھی بھول نہیں سکتے کیونکہ زینب ایک زینب لابیدین کو کندھے پر نہیں اٹھا رہی ہے محمد باقیر بھی ہیں جاپر صادق بھی ہیں موسیٰ کازم بھی ہیں علی رضا بھی ہیں تقی بھی ہیں نقی بھی ہیں بلکہ امام مہدی تک جتنے حسنی حسینی سید ہیں سب پشتے زینب لابیدین میں موجود ہیں ایک زینب لابیدین کی زندگی بچا کر زینب نے قیامتک کی نسلِ حسین کی تحفظ کا سامان کیا ہے یہ سیدہ زینب کا کردار ہے موسیقی